سکرین کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ مہوہ شنکر جی ہیں اور بھارتی شاسترے نویتیوں میں جو سب سے لوپری شہلی کتھک کی ہے اس میں جن کلاکاروں کے ہاتھ میں اب اس نویتی کا بھوش ہے اس کے ویراست کو سہیجنے کا کام ہے ان میں مہوہ جی کا نام بہت مضبوطی سے لیا جاتا ہے بہت سشک نام ہے لکھنو گھرانے کی نمائندگی کرتی ہیں تو سب سے پہلے تو مہوہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو مہوہ جی کچھ تو روایت ایسی ہوتی ہے کہ کلاکار سے ملیں تو شروعات بچپن سے ہی ہوتی ہے حالانکہ اس سوال کا جواب آپ نے کئی بار دیا ہوگا لیکن پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ تو رہی ہی آپ کے اس پرمپرہ کے ساتھ جو آپ کا بچپن رہا اس کے بارے میں تھوڑا سا راگگری کے سبسکرائبرز کو بتائیے پہلی بات تو یہ شیوینر بھائی میں بہت بلیسٹ ہوں کہ میرا جنم ایسے پریوار میں ہوا جہاں مجھے دانس وراثت میں مجھے ملی جبکہ میرے جو پادر تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے بچپن سے دانس کر رہے تھے وہ شروع میں ان کی پڑھائی انجینئرنگ میں ہوئی اور آئی آئی ٹی راچی سے وہ پڑھے آگے بڑھے اور اچانک پتہ نہیں ان کو شاید انہوں نے کہیں جیسے ہوتا ہے نا بینگولی میں آپ کو پتہ ہے کہ بینگولی کلچر میں میوزک تو سب گاتی ہیں کوئی گائدہ کوئی ہارمونیم بجاتے کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ آٹھ میں کہیں نہ کہیں بینگولیز آپ جڑے ہوئے ملے گی تو درگا پوجہ کی کسی پانکشن میں کبھی وہ ڈانس کر رہے ہوں گے تو نظر پڑی ان کے اوپر ستارہ دیوی جی کے پادر کی سب گے ہمارا جی جی تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بچے میں کچھ ڈانس کی الگ بات نظر آتی ہے تو دانس سیکھ رہا جی ہے تو ان کا جو سپڑ شروع ہوا وہ بنارس گھرانے سے شروع ہوا پھر ستارہ دیوی جی کے پاس کئی سالوں انہوں نے سیکھا اس کے بعد پھر وہ لچو مہارا جی کے پاس گمبئی میں انہوں نے کئی سال سیکھا شمو مہارا جی کے پاس سیکھا اور ان کا لاست کا ایک بہت لمبا سفر پڑی برجو مہارا جی کے پاس رہا اور تو وہاں سے ان کی ڈانس کی شروعات ہوئی اور میری ممی بھی ان کی پیدائش جمشید پور جھارکڑ میں ہوئی تو ان کے گھر میں بھی گانا بجانا یہ سب ایسے تھامنے گھرے لو گانا وانا اور پھر وہ بھی تھییٹر وغیرہ بچپن سے کرتی ہے تو اس طرح سے ان کی جرنی آٹ میں ایسے شروع ہوئی تو پاپا ہمارے بلکل کتھک میں انہوں نے اپنے آپ کو بلکل سمربت کر دیا ہماری ممی نے بھی کتھک میں تھییٹر میں اپنے آپ کو سمربت کر دیا میری بڑی بہن نپور شنکر جب پیدا ہوئی تو وہ بھی بچپن سے ان کے اندر بھی تھییٹر کا ایک ہو تھا ان فیکٹ میری بہن کا نام اور میرا نام ہم دونوں کا نام کرن ہمارے گروپ انڈی پر تمہارا دنے کیا ہے دیدی کا نام نپور اور میرا نام مہوا تو وہ بھی پڑنٹ وڑنٹ کرتی تھی بچپن سے پاپا کے ساتھ ممی کے ساتھ بیلے میں جانا رہی اس میں جا کر دیکھنا اور پیچھے پیچھے پڑنٹ کرنا تو ایسے آٹ ہمارے اندر بچپن سے کب آ گیا میں بھی اسی طرح سے پیدا ہونے کے بعد جب سمجھنے لگی جب سننے لگی جب دیکھنے لگی تو میں نے آٹ کو ہی دیکھا ڈانس ہی دیکھا میوزک ہی سنا تو اس طرح سے آٹ ہم کو بیراست میں ملی تو میں بہت بلیسٹ اپنے آپ کو پیل کرتی ہوں کہ تین سال کی عمر میں میں نے تھوڑا تھوڑا ڈانس کرنا شروع کر دیا اور پانچ سال کے ورسے میری بقاعدہ گروششی پرمپرہ کے انسار میں نے کچھ ایسا سنیوگ دیکھئے جہاں سے میرا اگلا سوال شروع ہوتا وہاں پر آپ نے اپنا جواب ختم کیا ہے پانچ سال کے عمر میں آپ نے سیکھنا شروع کیا ہے تعلیم لینا شروع کیا اب جب آپ ایک پانچ سال کے بچے کو دیکھتی ہیں اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں نے بہت بچپن میں شروع کر دیا تھا یا یہ گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس عمر میں شروع ہو گیا ورنہ شاید اگر سامان نے گھر میں پیدا ہوتے تو پانچ سال کے ان میں سیکھنا شروع کرنا پراپرلی مشکل ہوتا شوینگ بھائی یہ بلکل صحیح بات ہے یہ پتہ نہیں اس کو گارڈ گفٹ کہیں گے یا اس کو واقعی وراثت میں ملنا بھی گارڈ گفٹ ہی ہے لیکن کچھ بچے ایسے بھی میرے پاس آتے ہیں جو واقعی ایک بچی میرے پاس آئی تین چار سال پہلے تو وہ اس کی عمر تب میرے کے حال سے دھائی یا تین سال تھی وہ پہلے اپنی بڑی بہن کے ساتھ اس کی بڑی بہن ڈانس سکتی تھی اور وہ صرف بیٹھ کے ایسے کبھی تدکار مار رہی ہے کبھی ہاتھ مار رہی ہے تو اس کی ماں اس کو بٹھا دیتی تھی بیٹھ جاؤ تم ڈسٹرپ کر رہی ہوں تو میں نے ان کو کہا نہیں اس کو کرنے دیجئے وہ آج کھیل کھیل میں اس کو کر رہی ہے کل یہ کھیل ہی اس کے لیے ایک تعلیم کا حصہ شروع ہو جائے گا اور واقعی ایسا ہوا جیسے جیسے وہ چار سال کی سارے چار سال کی ہوئی اس نے پروپرلی تدکار اپنی بہن سے زیادہ صحیح تدکار اپنی بہن سے زیادہ صحیح مومنٹس وہ کرتی تھی تو میرے خیال سے اور کچھ بچے ایسے جن کے لیے یوزولی میں یہی کہتے ہوں کہ پانچ سال کے بعد اس سکھائے تو وہ اس کے سیریس رسک اور سمجھے گی لیکن پھر بھی ابھی دو دن پہلے میری سسٹر کے پاس ایک پول آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مہواجی کا انٹرویو دیکھا انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ تین سال کے عمر میں انہوں نے شروع کر دیا میری بیٹیا دھائی سال کی ہے تو میری بیٹی شروع کر سکتی ہے تو میری بہن نے کہا ابھی وہ تھوڑی چھوٹی ہے تب انہوں نے یہ بات کئی میں نے مہواجی کا انٹرویو دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا تین سار کی عمر میں انہوں نے شروع کر دیا تھا جب وہ کر سکتی ہے تو میری بیٹیا کیوں دے تو پھر بولنے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے کہا تھا کہ آپ لے کے آئیے اور ہم شروع کرتے ہیں اصل میں تمام کلاکاروں سے چاہے وہ نرطی سے جڑے ہوں چاہے وہ انسٹرومنٹ سے جڑے ہوں چاہے گائک ہوں میں جب بات چیت کرتا ہوں تو کئی بار بہت دلچسپ چیز نکل کر آتی ہے مجھے یاد ایک انٹریو میں مجھے کسی آرٹسٹ نے کہا کہ دراصل ہم اس کی عمر سے ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لئے یہ چیز بہت کٹھن ہے لیکن وہ تو بچہ ہے اس کو تو ابھی کٹھن اور آسان کی پریبھاشہ ہی نہیں پتا تو کئی بار بچے ہم کو اس لئے چونکاتے ہیں ہم ان کے سامنے کوئی چیز بہت کٹھن مان کر رکھتے ہیں لیکن وہ ہستے ہستے اس لئے کر دیتے ہیں تو شاید اسی کا ذکر آپ جو کر رہی ہیں کہ تین ساڑھے تین چار سال میں کتھک جیسے نیتے کو وہ کرنا مجھے یہ بھی بتائیے مہوا جی جو آپ کے شروعاتی گروہ ہے کیونکہ ہم برجو مہاراجی پر بعد میں جائیں گے شروعاتی گروہوں پر آتے ہیں چاہے وہ ریوہ ویدیارتی جی ہوں یا پھر بعد کے دنوں میں باشواتی جی ہوں ان سے ماں سے سیکھنے کے بعد ان کے پاس جب آپ پہنچیں تو کیا کچھ ریفائن ہوا ایک کلاکار کے طور پر کیا کچھ پریپکوتہ آئی کیا کچھ میچیریٹی آئی آپ کے اندر دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلی باتیں بتاؤں یہ بات بڑی اچھی رہی میرے گھر میں کہ میری ماں نے جب مجھے سکھانا شروع کیا تو ایک ماں کے ممتہ کو بیچ میں نہیں رکھا انہوں نے کہا کہ اگر سیکھ رہے ہو تو گروہ شیش پرپرہ کو سمجھ کے سیکھو ایسا نہیں کہ میں ممی اور ممی آج میں کلاس نہیں کروں گی کل کروں گی ہوتا ہے بچے ایسے ہوتے لیکن شروع سے ہمارے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ نہیں یہ گروہ شیش پرپرہ کو تمہیں سمجھنا ضروری ہے کہ جب میں تمہاری ماں ہوں تب میں ماں ہوں اور جب میں تمہاری گروہ ہوں تو اس سیریسنس کو تمہیں سمجھنا ہے ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ جب میں ریبادیدی کے پاس گئی تو ریبادیدی بھی ماں جیشی تھی کیونکہ وہ مجھے یاد ہے شیویندر بھائی میں بہت چھوٹی تھی میرے بہن گودھ میں کر کے مجھے لے جاتی تھی ریبادیدی تب یہیں لکشمنگر میں رہتی تھی اور آشیش بہیا کو ہم نے اس وقت این ایس جی کے دوران ان کی پریکٹسز کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے وہ جوگنگ کر رہے ہیں آواز نکالتے ہوئے جیسے این ایس جی تھیئیٹر آرٹسٹوں کو کرائے جاتا ہے تو وہ آشیش بہیا کی آشیش جیدارتی جرنی کو ہم نے دیکھا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ریبادیدی کے وہ بہت شوق ٹاک کھانا بنانے کا اور کھلانے کا تو وہ مجھے کہتی تھی آج تم چھل سے تدکار کرو گی نا تو میں ان کو اچھی چیز بنا کے کھلاوں اور وہ ساؤتینین بہت اچھا بناتی کبھی اکمہ بنا رہی ہے کبھی وہ دوسا بنا کے کھلا رہی ہے کبھی ان کے ہسپنٹ تو ساؤتینین تھے گوویندہ تو میں کرتی تھی تدکار وغیرہ کرتی تھی تو وہ اس کے بعد وہ کچھ بناتے وہ مجھے بتاتی تھی بڑت میں نے تک دیکھا کہ وہ جس پر وہ سکھاتی دی نا ان کا ایک اورہ ایسا تھا کہ پتہ لگتا تھا کہ یہ گروہ ہیں یہ ممی بھی گروہ ہیں لیکن یہ گروہ ہیں تو وہ اپنے آپ چینج ہو جاتا ہے اپنے آپ دیرے دیرے ہو نا وہ بتانے کی ضرورت بھی ہے وہ اپنے آپ چینجز سمجھ آتے ہیں آپ جیسے گروہوں کے پاس جاتے ہو اور جو نیو انہوں نے ہماری رکھی ہے نا ممی کے پاس تدکار مومنٹس چکٹ اور بڑی عمر تک بھی ممی نے ریاست کروایا ہے اور گروہوں کے پاس سیکھنے کے باوجود بھی میری ماں مجھے ریاست کروا تھی لیکن ریبہ دیدی کی جو خاصیت تھی تھاٹ جو بلنبیت لے کی جو خوبصورتی ہے اور تب بہت کم میری عمر تھی اتنا تھاٹ کو سمجھنے کے لیے بلنبیت لے کو سمجھنے کے لیے اچھی عمر چاہیے کئی بار تو کہا جاتا ہے کہ لکنو گھرانے کی جو بلنبیت کا جو حصہ ہے وہ بہت مشکل حصہ ہے کیونکہ ہے بہت سلو لیکن جو باریکیا ہے اس میں اس کو شریر سے نکالتے نکالتے ہی ایک عرصان نکل جاتا ہے جنمو نکل جاتا ہے تو وہ جو ہم نے دیکھ کے اس وقت ان سے سیکھا جس طرح سے ان کا جھکا ان کا صرف ناظر اٹھا کے دیکھ رہا کسک مسک تو یہ چیزیں جو یہ ہم نے ریوہ دیدی کے پاس سیکھا پھر بھاشتی دیدی کے پاس میں گئی تو وہاں ان کے پاس ان کا طریقہ سیکھا اور ہر جرنی ہر گروہ کے ساتھ میری جرنی بڑی بہت دسپلین میں رہی ساتھ ساتھ it was very beautiful بہت بہت emotional ایک جرنی رہی ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ ٹرسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے